موسیقی 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 ہم کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹینٹ اور کلاس ٹینٹ کا جو سب سے پہلا چپٹر ہے وہ ہے سمپل ہارمونک موشن تو آج ہم نے سمپل ہارمونک موشن کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں کلاس کی طرف یونٹ نمبر ٹین کلاس ٹینٹ سمپل ہارمونک موشن اور ٹاپک ہے سمپل ہارمونک موشن تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وائیبریٹری موشن کے حوالے سے جو کہ آپ نے کلاس ٹینٹ میں آلیڈی پڑھا ہوا ہے وائیبریٹری موشن سٹوڈنٹ سی جو وائیبریٹری موشن ہوتا ہے موشن اصل میں کوئی بھی چیز جو اپنی جگہ سے ریپلیس ہوتی ہے اپنی پوزیشن چین کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائیبریٹری موشن کہتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو آپ کے پاس سٹوڈنٹس ٹاپک ہے سمپل ہارمونک موشن تو سٹوڈنٹس سمپل ہارمونک موشن تو سٹوڈی کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے وائیبریٹری موشن کے حوالے سے تو یہ جو موشن ہوتا ہے موشن اصل میں کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ سے پوزیشن ڈیپلیس کرتی ہے چینج کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں موشن کہتے ہیں جبکہ یہ جو وائیبریٹری موشن ہوتا ہے یہ موشن کیس طرح کی ٹائپ ہے جس میں کوئی چیز اپنی درمیانی پوزیشن یا مین پوزیشن سے آگے پیچھے اپنے آپ کو کیا کرتی ہے ریپیٹ کرتی ہے مثال دیتا ہوں یہ سمپل پینڈلم ہے سمپل پینڈلم کیا ہوتا ہے ایک گولی کے ساتھ ایک داگے کے ساتھ ایک گولی بانتے ہیں اور اس کو یہاں سے مین پوزیشن سے جب ڈسپلیس کرتے ہیں تو وہ اپنی موزیشن کے گلد کیا کرتی ہے لی وائیبریٹ کرتی ہے یا مین پوزیشن کی گلد اپنے آپ کو دراتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائیبریٹری موشن کہتے ہیں تو اس وائیبریٹری موشن میں کچھ خاص پروپرٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وائیبریٹری موشن کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس سمپل ہارمونک موشن بن جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کی طرف سمپل ہارمونک موشن اس میں سمپل ہارمونک موشن میں اصل میں جو ہم نے پڑا وائیبریٹری موشن اس وائیبریٹری موشن کے اندر ایک پروپرٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس وائیبریٹری موشن کو کیا کہتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں وہ پروپرٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پینڈیلم ہے جب آپ اس کو یہاں سے ریپلیس کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں جب آپ یہ سپینڈل ہم کو ریپلیس کر کے یہاں سے ادھر لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی کہ یہاں سے جب اس کو یہاں سے جب ہم ریپلیس کرتے ہیں سوری یہاں سے ہم جب اس کو ریلیس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک آتے ہو اس کی سپیڈ کیا ہو رہی ہے یہ مسلسل بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہاں سے جب یہ ریپلیس ہو کے اپنی دوسری ایکسٹریم پر جاتا ہے تو اس کی ویلاسٹی پھر ڈیکریز کر رہی ہوتی ہے اور ایڈ ڈی اینڈ جا کے وہ روپ جاتا ہے تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے جب اس کی ویلاسٹی بڑھ کی ہے تو اس کے اندر جو ایکسٹریم ہوتا ہے اس کی ویلاسٹی وہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس اس کی ویلاسٹی dessert ہے اور یہاں سے یہ ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے دوسری ایکسٹریم پر تو اس کی ویلاسٹی کم ہو رہی ہوتی ہے تو سٹودنٹس یاد رکھیں کہ جب اس بھی کوئی اب بجک جب اس کی ویلاسٹی کم ہوتی ہے تو ویلاسٹی کم ہونی سیٹیشن میں اس کا acceleration جو ہوتا ہے وہ velocity direction سے opposite ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کا acceleration کدھر ہوگا mean position کی طرف ہوگا یہاں سے واپس اگر جاتے ہیں یہاں سے واپس اگر دیکھیں تو یہ جو گولی جب دوبارہ واپس mean position کی طرف جائے گی تو اس کی speed پھر بڑے گی اور اس کا acceleration پھر velocity direction میں ہو جائے گا اور یہاں سے یہ ادھر جائے گا تو اس کا اس کی velocity کم ہو رہی ہوگی تو acceleration اس کا کدھر ہوگا جی mean position position کی طرف ہوگا تو یہاں سے ہمیں ایک بات بتا چلی ہے کہ acceleration جو ہے ہمیشہ کدھر ہے acceleration is always directed toward the mean position تو ایسا vibratory motion جس میں acceleration mean position کی طرف ہو اور acceleration displacement کے directly proportional ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں simple harmonic motion کہتے ہیں اب چلتے ہیں mass spring system کی طرف mass spring system آپ کو بک کے اوپر سب سے پہلا جو topic نظر آتا ہے simple harmonic motion کا وہ کونسا نظر آتا ہے جی mass spring system کے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو study کرتے ہیں کیا ہے 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 یہ دیکھیں سٹوڈنٹ سے اس طرح کہ آپ کو ایک سپرنگ کی مختلف پوزیشن نظر آ رہی ہے اس پوازیشن کو اے کہہ دیتے ہیں اور یہ پوزیشن کیا کلادی ہے یہ پوزیشن بی کلادی ہے اصل میں اس کی اعلی تکوزیشن ہے وہ پوزیشن اے ہے جس پر ماس اس کو اہم سے ریپیزنٹ کردی ہے یہ اپنی ریلیکس آلت میں ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو ڈسپلیس کر کے کھینج کے پوزیشن اے پر لے کے جاتے ہیں جس کی پکٹر آپ کو اوپر دکھائی گئی ہے اب یہاں سے فوس لگا گئے اس کو position a پر جب آپ لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں سے جتنی جتنی آپ فوس لگائیں گے اتنا اتنا displacement ہوتا جائے گا اور ایک extreme position b پر آپ پہنچ جائے گے اور یہ اس کا اتنا displacement x وہ cover کرے گا x displacement cover کیا فوس کتنی لگی f لگی جو کہ ہم نے apply کی اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ apply کرتے ہو فوس کسی بھی spring کی اوپر تو spring اس کے نتیجے میں ایک restoring force apply کرتا ہے اس کے پر object کی اوپر spring کی اپنی ایک force ہوتی ہے جو object کی اوپر act کرتی ہے تو وہ force جو spring کی اوپر act کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں restoring force کہتے ہیں اب دیکھیں کہ hooks لا کے مطابق جو restoring force ہوتی ہے f وہ کس کی ایکل ہوتی ہے minus k into x یہ negative sign کیا شو کر رہا ہے negative sign یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو displacement ہے اگر displacement ادھر ہو رہا ہے تو force اس کے opposite direction میں ہوگی اس طرف اور اگر displacement ادھر ہو رہا ہے تو force اس کو push کرے گی اور force کی direction کونسی ہو جائے گی یہ والی ہو جائے گی mean position کی طرف جب object یہاں ادھر آ رہا ہوگا اس سے situation میں تو اس وجہ سے یہ negative sign ہو رہا ہے show according to newton second law of motion f کس کی کل ہوتا ہے m a کی کل ہوتا ہے اس کو equation number one کہہ دیتے ہیں اس کو equation number two کہتے ہیں comparing one and two دونوں کو compare کریں اب دیکھیں کہ یہ جو force ہے یہ second law کے مطابق ہے جبکہ یہ force کو اس کے مطابق ہے hopes law کے مطابق ہے دونوں forces equal ہیں دونوں spin کی forces ہیں دونوں کو equate کر دیں تو یہ جو آپ کے پاس m a کس کی کل ہو جائے گا minus k x k یہاں سے m کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں a is equal to minus k over m into x اس میں جو اب k ہے اور یہ جو m ہے یہ دونوں constant سے k کون سا constant ہے spring constant ہے جبکہ m کیا ہے m ما سے جو کہ کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے تو اگر یہ دونوں constant ہے k over m is equal to constant equal to c اس کو آپ c کہہ دیں تو یہ جو آپ کا acceleration ہوگا یہاں سے اس کی جگہ ہلٹا کے اگر c لگائیں c into x تو c چونکہ constant ہے جب آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ x میں change ہو جائے گا directly proportional میں change ہو جائے گا تو acceleration is directly proportional to negative x negative x کیوں negative کیا شو کہہ رہا ہے کہ acceleration is opposite to the direction of displacement کہ acceleration کی direction displacement کی direction کے کیا ہے opposite ہے تو اس سے اگر ہم conclusion ڈرا کریں گے وہ conclusion کیا ہے کہ ایسا vibratory motion جس میں acceleration displacement کی direction proportional ہو اور acceleration displacement کی direction towards the mean position ہو تو اس طرح کے vibratory motion ہم کیا کہتے ہیں simple harmonic motion کہتے ہیں تو اس میں جو best wording ہے وہ اس طرح سے ہوگی a type of vibratory motion in which acceleration of the body is directly proportional to displacement from the mean position and acceleration is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion تو آج کی کلاس یہی پہند ہوتی ہے ملیں گے نئی کلاس کے ساتھ اور students اگر آپ کی کوئی question ہو تو وہ آپ نیچے comments میں کر سکنے ہیں اوکے شکریہ